خواتین کو عزت دو منارے پاکستان پر احتجاج پارک ہو یا بازار ٹرانسپورٹ ہو یا دفاتر حراسانی کے بڑھتے واقعات سے خواتین ادم تحفظ کا شکار اخلاق سے آری ایک طبقے نے خواتین کے لیے باہر نکلنا مشکل بنا دیا جس طرح کی درندگی ہوئی ہے اس کے خلاف جب تک ایک ہماری پالسی نہیں بنے گی ایک لیڈرشپ کی سوچ نہیں بدلے گی وہ جو کہ اپنے عمال سے بھی ان کو دکھانا پڑے گا کہ ہم واقعی میں عورتوں کو پبلک سپیسز میں آنیا کوئی غلط بات نہیں سمجھتے سری کے سے مجمع عام پل پڑا ایک نہتی عورت تھے اس طرح کے واقعات جو ہیں نا یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں لگ یوں رہے جیسے بے وارث سا ملک ہے اس کا کوئی وارث نہیں رہا سیٹی فارڈی ٹو کی خبر پر ایکشن محکمہ حقوق نسوان کی ہیلپ لائن کئی روز بعد بہال گھرے لو جھگڑا ہو یا جھائے دات کے مسائل ون زیرو فور ٹری پر پیر سے ہفتے تک شکایات درج کرائی جا سکتی ہیں منارے پاکستان پر حیراز کی کا واقعہ لہور پولس میں اکھار پچھار خالی سیٹوں پر نئے افسران کی تائیوناتیاں وقار سوہیب ایس پی آپریشنز تائیونات رزوان تارک ایس پی سٹی مقرر آتف میراج کو ڈی ایس پی بادامی بھاگ لگا دیا گیا ڈی آئی جی آپریشنز تبدیل ساجد قیانی نے عوضہ چھوڑ دیا پولس کے لیے آگ پی خدمات لا زوال ہیں ساتھیوں اور عملے کا خیراج تحسین پھول پیش کیے ساجد قیانی کو منارے پاکستان واقعے پر عوضے سے ہٹایا گیا انسانیت کی خدمت کا اعتراب گوھر اجاز کے لیے ڈاکٹریٹ کی ڈگری کا اعزاز پنجاب یونیورسٹی کی جانت سے اعزازی ڈگری ملنے پر تقریب چیرمن دین گروپ ایس ایم منیر کا گروپ لیڈر اپٹیمان ڈاکٹر گوھر اجاز کو اشائیہ گونر پنجاب چودری محمد سرور میاں محمود رشید ابرار الحق سمیں دیگر شخصیات دیائیں مہنگائی کے وار غریب کا جینہ دشوار اکبری منڈی میں دالوں کے دام بھڑ گئے دال چونہ سولہ روپے کلو مہنگی ایک سو پچیس روپے پر جوا پہنچی اوپن مارکٹ میں ایک سو پینٹیس روپے کلو تک پر ہو مصور کی دال ایک سو ستر کالے چونے ایک سو تیس روپے فی کلو ہو گئے مرگی کی بھی اڑان برائیلر گوش مزید شہ روپے اضافے سے دو سو اٹھارہ روپے فی کلو ہو گیا لہور سے اسلام آباد موٹر ویڈ ٹول ٹیکس میں اضافہ ذاتی گاڑی پر ٹول ٹیکس میں دس فیصد اضافہ نو سو دس روپے دینا ہوں گے اطلاق 26 اگرس سے ہوگا نیشنل ہائیوے کا نیجی کمپنی سے 20 سال کا معاہدہ ہے ہر سال ٹول ٹیکس میں دس فیصد اضافہ ہوگا ویکسین کراؤ ورنہ پیٹرول بند ذلع انتظامیہ کی نئی تجویز حکومت کا ویکسینیشن کے لیے مزید سختی کا فیصلہ دکانداروں اور ملازمین کو 30 اگرس تک کی ڈیڈ لائن 31 اگرس سے ویکسین نہ کرانے والوں کا کاروبار بند بھاری جرمانوں کی بھی سی فارشات میٹرو بس مسافروں کی مشکلات کم نہ ہو پائیں چونسٹ کے فلیٹ میں سے صرف 26 بسیں اوفیشنل مسافر انتظار کی سولی پر لٹا گئے سفر کا دورانیاں بڑھ بھی وزیرعالہ کا ایئر ایمبولنس کا وعدہ ہیلیکاپٹر اپنا خریدیں یا کرائے پر لیا جائے تجاویز سامنے آگئی پنجاب حکومت نے ہیلیکاپٹر خریدا تو ایک ارب 15 کروڑ دینا ہوں گے 20 کروڑ کا ٹیکس الگ سے ہوگا ہیلیکاپٹر کرائے پر لیا تو سالانہ 19 کروڑ کا تخمینہ ہے بی جی ریسکیو رزوان نصیر شیرہ والا گیٹ فلائی اوبر پر کام تھی 189 میں سے 97 پائلے مکمل شیرہ والا اور شاہ کام فلائی اوبر کی لینڈ ایکوزیشن پر شہریوں کے اعتراضات موصول ڈی سی ریٹ 4,40,000 مقرر فلوٹ 47 لاکھ روپے ایفٹی مرلہ میں نیلام ہوا حکام کا تضادات کا جائزہ لاز شہباز کلندر انڈر پاس کی تذینوں آرائش کا فیصلہ مزار کے ترس کی مہرابیں منیں گی چوک ہو روشنیوں سے سجایا جائے گا دو کروڑ خرچ آئے گا محکمہ اقاف دربار حضرت نیامی اور شاہ حسین کو بھی سہولیات سے آراستہ کیا جائے گا چودہ ہزار ایڈوکیٹرز کے لیے اچھی خبر مستقلی کے لیے تعمیم شدہ جواب تیار پنجاب اسمی کی منظوری درکار بیل پاس ہوا تو اسادزہ کو پبلک سرویس کامیشن کا امتحان پاس کیے بغیر مستقل کیا جائے گا پاک ٹاؤن چونگی امر صدو کا سیورج سسٹم خراب گندے پانی کی گلیوں میں جلغار بارش کے بعد مکینوں کے مسائل بڑھ گئے علاقہ مکین مسائل کا حل نہ ہونے سے پریشان ادھر سرویسز اسپتال کی امرجنسی میں سیورج کا پانی جمع ڈاکٹرز اور عملے کو ہلاج مالجے میں مشکلہ ٹاؤنشپ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن مدینہ روڈ پر دکانوں کے آگے قائم بیس فٹ تک تھڑے مسمار ایل ٹی اے نے راستہ واگزار کرا لیا ارازی کے اعتراف دیوار بنانے کا فیصلہ مطروقہ وقف ایملا گورڈ اکاؤنٹ سیکشن میں گھپلے چھ ملازمین برطرف سات سالہ ریکارڈ سین مالی بے ذابطگیوں کا جائزہ لینے کے لیے کارروائی کا آغاز کر دیا شہباز شریف کے لیے ایک اور مشکل نیب راول پنڈی نے میٹرو بس کینڈل میں چوبی سگز کو طلب کر لیا احسن اقبال کے بھائی مصفق امار کو کانٹریکٹ دینے سے متعلق سوال و جواب ہوں گے گھر سے دودھ لینے نکلے پولس نے آوارہ گردی کا پرچا کار دیا زلہ کچھوہری سے چھے نوجوانوں کی زمانت منظور ملزمان کو تیس تیس ہزار کے مچل کے جمع کرانے کا حکم سپیگر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الاحی سے وفاقی وزیر ارسد عمر کی ملاقات کرونا کی صورتحار اور بلدیاتی انتخابات پر تباہ دیکھ خیال کیا گیا مونس علاہ سالک حسین چودری شاہ پہ حسین بھی موجود تھے سندھ کرپشن کا گھر بن چکا پنجاب میں دودھ کی نہرے تو نہیں بہ رہی مگر حالات کافی بہتر ہیں حلیم عادر شیخ کی سینیٹر اجاز چودری کے حمراہ میڈیا ٹاک کہا سندھ کی کرپشن کا پیسہ پنجاب کی تبدیلی پر خرچ کیا جا سکتا ہے بارہ ستمبر کا سیاسی ٹاکرا نون لیگ کینٹورمن بوٹ کے انتخابات کے لیے تیار لیگے رہنماوں کی ڈیوٹیاں لگ گئے ایم این اے علی پرویز ملک وارڈ نمبر 3 کے انتظامات دیکھیں گے چودری شہباز غزالی سنی برٹ سبا سادک اور آہیلہ خادن کو بھی تاس سوم بیا گیا کینٹورمن بوٹ کا الیکشن پیپلز پارٹی کے اسلم گل کی بھی کارکنان کے ساتھ بیٹھک جیالیں امیدواروں کی مہم تیز کرنے کی ہدایت فورونا کے دور میں انسانیت کی خدمت کا عظم الہمراہ ہال پنجابی کامپلیکس میں اے وارڈ تقسیم کرنے کی تقریب امجد ساکر کی خصوصی شرکت بچوں نے ٹیبروز دیش کیے مارل ٹاؤن میں محفلے ملاد صدر انجمر تاجران مجاہد مقصود بٹ نے احتمام کیا زاہد مقصود شیخ فیاض الدین حاجی راہت سمیت دیگر شخصیات کی شرکت ناکھوانوں نے عقیدت کے پھول نشاور کیے جشنی آزادی بینمنٹن ٹورنم ہے ڈی آئی جی جہانزیب نظیر اور محمد وقیر کی جوڑی نے مینچیت لیا ڈی آئی جی انٹی کرپشن گوہر نفیس اور چودری فرغام تور کی شرکت لہور انٹر ڈیویشن جمناسٹک کا چیمپین بن گیا ایک سو پینٹالیس پونٹس کے ساتھ سرے فہرز گجرانوالا دوسری اور فیصل آباد کی تیسری پوزیشن وائز چانسلر جی سی یو پروفیسر ازغر زیدی نے انعامات تقسیم کیے موسیقی